تو اگر کوئی سالن لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہدایات ہیں کہ اچھا سے اچھا سالن وہ لگا سکے اس میں کوئی افتادی نہیں جتنا پانی کام ڈال ہوگی اتنا اچھا بنے گا بس یہ افتادی ہے یہ افتادی ہے لوگ پانی ڈال کے بیشتے ساتھ جو پانی زیادہ ڈالتا اس کا زائقہ نہیں ہوتا جو پانی کام ڈالے گا اس کا زائقہ ہوتا ہے تو چالیس سال سے آپ کا زائقہ جتنا برکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چنل مسلمان پاکستان ویورز میں اس ٹیم گوالمنڈی چونک میں چھیدہ سالن والے پر موجود ہوں ویورز یہ ایک ٹائم تھا کہ پورے گوالمنڈی میں صرف چھیدے انکل کا سالن ہوتا تھا اور کوئی سالن والا نہیں تھا اس کے بعد پھر یہاں بہت سارے سالن والے آگئے اور ویورز بہت سارے ایسے لوگ جو چھوٹے چھوٹے ان کے پاس آتے تھے وہ اب بڑے بڑے ہو گئے ہیں کوئی باہر کے ملکوں میں چلا گیا ہے کوئی آفیسر بن گیا ہے بچے ان کے پاس آتے تھے وہ جوان ہو گئے ہیں اسلام علیکم سار جی سار وآلہ کم سلام چیدے انکل تاڑا سر نہ کی کیا چیدہ چیدہ عبدالرشید عبدالرشید جی سار سار آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنا عرصہ پہلے سالن لگانا شروع کیا تھا یہ تقریباً چاری سال چاری سال ہو گیا اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کے سالن کا ٹیسٹ آنا اتنا مزیدار سالن پورے لاور میں نہیں ہے نہیں نہیں بس اللہ کا کہانا یہ صحیح آپ کے پاس کیا کیا چیز ہوتی سالن میں پایا مگرد کھاتے جبان چیدے انکل آپ کی جو ہے ماشاءاللہ بچے بھی یہ کام کر رہے ہیں نہیں یہ کر رہے ہیں وہ ساں کے دکانہ تو آپ کے ساتھ سامنے کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس آتے تھے وہ بڑے ہو گئے ہیں چھوٹے بھئی آپ کی زندگی میں کوئی خواہش باقی ہے دل میں کوئی خواہش ہو آپ وہ کرنا چاہتے ہیں یہ ہی شاعر اللہ چلتا پرتا نہیں تھے اللہ کسی کا متعاہی نہ کرے تو آپ کو زندگی میں کوئی شوق بھی رہا ہے آپ کوش فن بھی کرتے تھے شوق بڑا کچھ رہا ہے پہلے ریس کا شوق تھا دس بارہ سالوں پر چھوٹ دی گیا ہو گیا گھوڑے کی ریس کا شوق تھا تو آپ کیا لوگوں کو کہتے ہیں کہ ریس کھیلنی چاہیے کی نہیں اس میں تو پیسے بڑے زیادہ ہوئے تھے پیسے زیادہ ہوئے تھے توبہ کرنی چاہیے توبہ بلکل آپ کے پاس جو گھوڑا تھا اس کا نام کیا تھا میرا کوئی گھوڑا نہیں تھا تو میری بات سنیں آپ کا مغز جو ہے اب اس کا کیا ریٹ ہے چالی سال پہلے کیا تھا آپ کیا ہے چالی سال پہلے بیس روی کا ریٹ تھا چالی سال پہلے مغز بیس روی کا تھا چالی سال پہلے مغز بیس روی کا تھا چالی سال پہلے اسلام علیکم سر کیانہ باپ کا تو آپ چیدے سالنوالے کے بعد کتنے عرصے سے آ رہے ہیں باہرم انہوں نے تک روپن ٹھارہ سال ہو گئے ٹھارہ سال ہو گئے جوانی دا عرصہ کزار سڑے آتے تو دیلہ کار دا گفتہ دو چار برا آ رہی دا مرگا بھی ہے لاندھے نے بہت دالے دن جلانا ٹھیک ٹھیک تو آپ مغز پایا کیا زبان کیا چیز شوک سے گھتے ہیں چیز زیادہ چیز شوک نہ کھانے آپ مغز مغز گھتے ہیں ہاں چیز پاوے بیراندھے لاندھے لاندھے تو سار ان کے جسر ٹیسٹ آپ کو کہیں اور نظر آتا دا ہور میں ٹیسٹ ہے پھر انہوں نے اپنا میاری ہے اپنا جلانا بڑا اچھا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے نظر آتا دارے آندھے ہاں مرین کیا پہنچی ہے پھلیٹ لگتے ہیں دادابو لگتے ہیں دادابو ہے آپ کو پیار کرتو ہیں جسے اور آپ بھی سران بنا سیکھ روں ہوں جی جی سیکھ روں میں بھی مجھے ہو گیا ہے دو تین مہینے ہوئے ہیں دادا پر پاس آئے گے چھوٹے ہوتے میں سکول جاتے پہلے سالن خواہ گیا جاتا تھا روزانہ سات بجے آٹھ بجے توار بجے ختم ہو جاتا تھا اور ادھر بہت زیادہ راشتا تھا یعنی کہ سوپہ سوپہ ہی سالن ختم ہو جاتا ہے لگاتے کتنے میں یہ تھے ہم لگاتے ہیں ساڑھے چار برانچ بجے میں چھ سال بجے تھا تب بھی ختم ہو گیا تھا تو ابھی پیرڈیا کوئی پڑھائی شوڑ دیا ایٹ کیا بھی نائنس کا پیپر دینے ہمانے تو اس کے بعد پھر آپ سالہ لگایا جاتا ہے جی انشاءاللہ اسلام علیکم بزرگوں کتنے عرصے سے آرہیں چھیدے کے بعد بڑے ہو گئے ہیں جی ادھر ہی کھاتے کھاتے یہ بڑے جوان تھے ہم بچے تھے چھیدہ انکل جوان تھے تب جی تو آپ کیا چیز شوک سے کھاتے ہیں یہاں کے کھاتے بھی کھاتے ہیں زبان بھی کھاتے ہیں تو سر اس کے ساتھ لسی بھی پیتے ہیں ہوں نہیں لسی تو گرکی پیتے ہیں سر کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ یہاں پر صرف چھیدے کی دکان ہوتی تھی جی صرف چھیدہ ہوتا تھا اور کوئی نہیں ہوتا تو سر ان کا جو ٹیسٹ آپ کیا کہتے ہیں کہ سب سے منفریدہ لاہور میں ہے تو یہ سب سے پھاری جلدی ہو کے جاتے ہیں گھر اور ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیسا ہے بہت زبردست ہے ہم کہاں سے آئے ہیں آپ کو ہم رانہ ٹون سے آئے ہیں کھانے کے لئے وہاں تو راستے میں بہت سالن والے بیٹھے ہیں بیٹھے ہوں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کا ہی پتہ ہے آپ بچپن سے یہی سے ہی آ رہے ہیں پہلے رہیش ادھر پیر مکی تھی تو پاس سے مکلور کام کرتے تھے تو وہ ادھر سے ہی کھاتے تھے چھیدہ انکل آپ کی زندگی کا تجربہ کیا کہتا ہے انسان کو کیسے زندگی گزارنے چاہیے میند کرنی چاہیے اچھے کام کرنے چاہیے اویورز آپ دیکھ رہے تھے چینل مسلمن پاکستان ہم اس ٹائم گوارلمنٹی چونک میں موجود تھے یہاں ہم نے آپ کی ملاقات کرائی جو چالیس سال سے چھیدہ سالن والا یہاں سالن بیچ رہا ہے ان سے اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری ہو کوئی کریٹیوٹی ہو یہ آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو آپ ہمارے اس دی ایک نبر مسلمن پاکستان پر رابطہ کرسکتے ہیں السلام علیکم